السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی جو کوششنز میں نے آپ کو سولف کر کے دکھائے تھے وہ کس طریقے سے سولف ہو رہے ہیں انگلیش کے کوششنز کے آنسر تو میں نے آپ کو بتا دیئے تھے باقی میٹس کے کوششنز کس طریقے سے سولف ہو رہے ہیں ان کے سولوشنز کیا ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ سب بتاؤں گی کوششن نمبر ٹین ہے the price of sugar is increased by 25% the percentage of consumption increased so that there would be no increase in the expenditure is اب اس کا ہم solution دیکھتے ہیں ہمارے پاس total ہے 100% sugar ہماری increase ہو گئی ہے 25% تو 100 میں 25 پلس کریں گے تو ہمارے پاس ہو جائے گا 125% اب 125% ہمارے پاس sugar ہو گئی ہے اس میں سے حلوم کرنا ہے تو ہم اس میں کیا کریں گے 125 میں سے 100 کو کر دیں گے minus 125 میں سے 100 کو minus کیا تو ہمارے پاس بچ گیا 25% 25% بچ گیا اب ہم اس میں لگائیں گے فورمولا percentage کا فورمولا اس میں ہم لگائیں گے percentage کے فورمولے میں ہم سب سے پہلے جو ہمارے پاس given value ہوتی وہ لکھتے ہیں divide کرتے ہیں total value سے اور multiply کرتے ہیں 100 سے اب ہم اسے solve کر لیتے ہیں 25 divided by 125 multiply by 100 200 اس کانسر ہمارے پاس آگیا 20 20% ہمارا right answer ہے اب میں آپ کو question number 11 دکھاتی ہوں question number 11 ہے ہمارے پاس a man has a number of ducks costing rupees 100 each and three times as many chickens costing rupees 60 each if the total cost of ducks and chickens is 4200 find the number of chickens the man has ہمارے پاس total ducks are 100 and duck cost hundred rupees each three times as many chickens ducks سے ہمارے پاس three times جو ہے وہ زیادہ ہیں chickens اس کی cost ہے ہمارے پاس 60 rupees اور جو ان دونوں کی total ہے وہ ہے 4200 تو ہمیں number of chickens جو ہے وہ معلوم کرنا ہے تو ہم چلیں اپنی ویڈیو کو start کرتے ہیں ducks کی cost ہمارے پاس 100 rupees chicken کی cost ہمارے پاس 60 rupees ducks کو ہم x کہہ دیتے ہیں اور chicken کو y کہہ لیتے ہیں اس سے ہمارا question easily solve ہو جائے گا ان دونوں کا جو total ہے ducks plus chicken 4200 ہمارے پاس ان دونوں کا total جو ہے وہ 4200 rupees ducks ہم نے x لکھا ہے تو 100x کر دیں گے plus chicken ہمارے پاس 60 y لکھ دیں گے is equal to 4200 ہمارے پاس ایسی value آنی چاہیے جب اس کو ہم plus کریں تو 4200 آئے تو اس کے لیے ہمیں ایک equation بنانی ہوگی اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ducks ہیں اس سے زیادہ chickens ہیں chickens کتنے times زیادہ ہیں chickens ہمارے پاس ہیں 3 times زیادہ ہم 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 یہاں پہ لکھ دیں گے y is equal to 3 x اب یہ ہم y کی value کی جگہ put کر دیں گے 3 x 100 x plus 60 y کی جگہ ہم put کر دیں گے 3 x is equal to 4200 اب ہم 60 کو کریں گے 3 سے multiply 60 multiply by 3 اس کا answer ہمارے پاس آگیا 180 100 x plus 180 x is equal to 4200 ان دونوں کو اب ہم کریں گے plus ان دونوں کو plus کرنے کے بعد ہمارے پاس answer آجائے 280 x which is equal to 4200 ٹھیک اب x کی value ہمیں find کرنی x کی value find کرنے کے لیے ہم x کو لکھے رہن دیں گے اور یہ یہاں پہ 280 ہے multiply میں یہاں نیچے آکے ہو جائے گا divide میں is equal to کے اس طرف جو بھی value جائے گی وہ ہمارے پاس ہو جائے گی divide میں 4200 ڈیویڈ 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 اس کا آنسر ہمارے پاس آگیا 15 x is equal to 15 ہمیں find کیا کرنا تھا y کی value اب ہمارے پاس x کی value تو آگئی ہے اب ہم y کی value find کرنے کے لئے ہمارے پاس یہ equation ہے y is equal to 3x 3x اب اس میں x کی جگہ 15 put کر دیں گے y is equal to 3 اور x کی جگہ ہم نے لگ دیا 15 اب ہم اسے کریں multiply 3 multiply by 15 اس کا آنسر ہمارے پاس آگیا 45 یہ ہمارے پاس right آگیا باقی question solution آپ کو next video میں مل جائیں گے اگر video پسند آئی ہو تو like comment share کر نہیں بھولیے گا تب تک اللہ حافظ